بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین کرام آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کا ایک اردو ناول بلیک ہاک جس کے مصنف ہیں مظہر کلیم ایم میں اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر آٹھ ہے مجھے امید ہے آپ کو میری اکاوش پسند آ رہی ہوگی آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بروقت آپ تک پہنچ سکے یس رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی میری بول رہی ہوں کرنل ڈیویڈ سے بات کراؤ میری نے تیز لہجے میں کہا ہولڈ آن کریں دوسری طرف سے کہا گیا ہیلو کرنل ڈیویڈ بول رہا ہوں چند لمحوں بعد کرنل ڈیویڈ کی آواز سنائی دی میری بول رہی ہوں کرنل ڈیویڈ میری نے تیز لہجے میں کہا یس کیا کوئی خاص بات ہو گئی ہے دوسری طرف سے کرنل ڈیویڈ نے کہا ہاں کرنل ڈیویڈ میں نے عمران اور اس کے ساتھیوں کو ٹریس کر لیا ہے اور میں چاہوں تو ان کا یقینی طور پر خاتمہ کر سکتی ہوں لیکن مجھے تمہاری اس بات کا خیال آ گیا ہے کہ تم جیوش ٹینل کو شکست دینا چاہتے ہو اس لیے میں نے تمہیں فون کیا ہے کہ تم بتاؤ کہ عمران اور اس کے ساتھیوں کا خاتمہ کر دیا جائے یا انہیں اس منصوبے پر عمل کرنے کی محلت دے دی جائے جس کے ذریعے وہ کرنل کارٹر کو شکست دے سکتے ہیں میری نے کہا کیا مطلب میں تمہاری بات نہیں سمجھ سکا کس منصوبے پر عمل کرنل ڈیویڈ کے لہجے میں حیرت تھی اور میری نے مشینی کائٹس کے ذریعے ان کے گوام پہاڑی پر اترنے کی تفصیل بتا دی اوہ حیرت انگیز اوہ اس بارے میں تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا انتہائی حیرت انگیز انتہائی کامیاب منصوبہ ہے کرنل ڈیویڈ نے حیرت بھری آواز میں کہا ہاں یہ واقعی انتہائی ذہانت سے پر اور حیرت انگیز منصوبہ ہے میرے تصور میں بھی نہ تھا کہ اس طرح بھی وہاں پہنچا جا سکتا ہے میری نے کہا عمران ایسے ہی منصوبے بنانے کا عادی ہے اوکے مجھے تمہاری بات پر یقین آ گیا ہے اسرائیل کا نقصان ہوگا اور اگر میں نے اسرائیل کے نقصان کی اجازت دے دی تو یہ اسرائیل سے غداری ہوگی تم مجھے ان کی رہائشگاہ کے بارے میں بتاؤ میں انہیں فوراں ہلاک کرا دوں گا کرنل ڈیویڈ نے کہا اگر ایسی بات ہے تو یہ کام بھی میں خود کروں گی میری نے کہا سنو میری وہ لوگ ہر درجہ ہوشیار ہیں اس لیے تم مجھے بتاؤ اور خود ایکشن نہ لو میں نہیں چاہتا کہ تم اور تمہارا گروپ ان کے ہاتھوں ہلاک ہو جائے کرنل ڈیویڈ نے کہا سوری کرنل ڈیویڈ تمہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ میری کیا کر سکتی ہے تم دیکھو تم آج تک ٹکرے مارتے رہ گئے لیکن انہیں ٹریس نہ کر سکے جبکہ میں نے چند گھنٹوں میں انہیں ٹریس کر لیا ہے اور اگر میں انہیں ٹریس کر سکتی ہوں تو انہیں ہلاک بھی کر سکتی ہوں میری نے کہا اور پھر دوسری طرف سے کرنل ڈیویڈ کے بولنے سے پہلے ہی اس نے کریڈل دبا دیا اور پھر ہاتھ اٹھانے اور پھر ٹون آنے پر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے جیکب بول رہا ہوں رابطہ قائم ہوتے ہی ایک آواز سنائی دی جیکب ایک پتہ نوٹ کرو کوٹی نمبر بارہ جیمز کالونی میری نے کہا یس مادام نوٹ کر لیا ہے دوسری طرف سے کہا گیا اس کوٹی میں پاکیشیائی ایجنٹ موجود ہیں تم نے انہیں بہوش کرنا ہے اور یہ سن لو کہ یہ انتہائی خطرناک ایجنٹ ہیں اس لیے پوری احتیاط سے کام لینا اور مجھے ہر صورت میں ان کی یقینی بہوشی چاہیے میری نے کہا یس مادام حکم کی تعمیل ہوگی جیکب نے جواب دیتے ہوئے کہا مجھے فوری رپورٹ دو تاکہ میں خود ان کو لاشوں میں تبدیل کر سکوں میری نے کہا یس مادام دوسری طرف سے کہا گیا اور میری نے اوکے کہہ کر رسیور رکھ دیا اب اس کے چہرے پر انتہائی اتمنان کے تاثرات نمائی تھے کیونکہ وہ جیکب اور اس کے آدمیوں کی صلاحیتوں سے پوری طرح واقف تھی پھر تقریباً ایک گھنٹے بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے جلدی سے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھا لیا یس میری بول رہی ہوں میری نے اشتیاک بھرے لہجے میں کہا حکم کی تعمیل ہو گئی ہے مادام اور میں اس وقت اس کوٹھی سے آپ کو کال کر رہا ہوں جیکب نے جواب دیا پوری تفصیل بتاؤ میری نے کہا مادام میں نے اپنی آدمیوں کے ساتھ اس کوٹھی کو گھیر لیا ہم نے ری سکیننگ کے ذریعے پہلے کوٹھی کے اندر کی پوزیشن چیک کی کوٹھی میں دو عورتیں اور آٹھ مرد موجود تھے یہ سب اکریمی تھے لیکن چونکہ آپ نے بتایا تھا کہ یہ پاکیشیائی ایجنٹ ہیں اس لیے میں سمجھ گیا کہ یہ میک اپ میں ہیں جس پر میں نے ری سکیننگ کا سپیشل بٹن بھی آن کر دیا اور اس طرح ان کی اصل شکلیں سامنے آ گئیں ان میں سے ایک عورت سویس نزاد تھی جبکہ باقی عورت اور آٹھ مرد ایشیائی تھے ہم نے کوٹھی کے اندر بے ہوش کر دینے والی گیس کا فائر کیا اور پھر ہم کوٹھی کے اندر داخل ہو گئے اور پھر ہم نے وہاں بے ہوش پڑے ہوئے ان افراد کو بان دیا جیکب نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا گوڈ شو تم وہیں رکو میں خود آ رہی ہوں میری نے کہا یس مادام دوسری طرف سے کہا گیا تو میری نے رسیور رکھا اور اٹھ کھڑی ہوئی اس کے چہرے پر انتہائی مسررت اور کامیابی کے تاثرات نمائیا تھے پھر وہ تیز تیز قدم اٹھاتی آفس سے باہر آ گئی اور تھوڑی دیر بعد اس کی کار خاصی تیز رفتاری سے جیمز کالونی کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی امران اپنے ساتھیوں سمیت سٹنگ روم میں موجود تھا اور ان کے درمیان مشینی کائٹس کے ذریعے گوام پہاڑی پر اترنے اور پھر وہاں مشن مکمل کرنے کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی ایک مشینی کائٹ سعید نے امران کو مہیا کر دی تھی اور امران اس کے ساتھیوں نے اس کی ساخت دیکھ کر اس آئیڈیے کو قابل عمل قرار دے دیا تھا یہ پتنگ واقعی ایسے میٹیریل کی بنی ہوئی تھی کہ انتہائی تیز ترین ہوا میں بھی اس کے پھٹنے اور خراب ہونے کا کوئی اندیشہ نہ تھا جو اس پتنگ کو انسان کے وزن سمیت انتہائی آسانی سے ہوا میں کافی بلندی پر لے جا سکتی تھی اس کا طریقہ کار یہی تھا کہ مشین کو آن کر کے آدمی کو پہلے کچھ فاصلے تک تیز دوڑنا پڑتا تھا اور پھر یہ پتنگ خود بخود ہوا میں اٹھ جاتی تھی ایک بار اٹھنے کے بعد وہ مسلسل بلندی کی طرف اٹھتی چلی جاتی تھی پتنگ کے اوپر اٹھتے ہی اسے لے کر دوڑنے والا آسانی سے اپنی دونوں ٹانگوں کو سمیٹ کر پتنگ کے اندر بنے ہوئے مخصوص ہلکوں میں ڈال کر ایڈجسٹ ہو سکتا تھا اس کے دونوں بازو پہلے ہی ایسے ہلکوں میں موجود ہوتے تھے اس طرح وہ پتنگ کے درمیانی حصے میں ایک لحاظ سے کھڑا ہوا نظر آتا تھا لیکن پتنگ کا حجم چونکہ کافی تھا اس لیے خاصی بلندی پر پہنچ جانے کے بعد وہ آدمی پتنگ کا ہی ایک حصہ دکھائی دیتا تھا مشین اس پتنگ کی نوک کے قریب نصب تھی جسے وہ آدمی آسانی سے آپریٹ کر سکتا تھا البتہ تیز ہوا سے بچنے کے لیے اسے خصوصی انداز کا ہیلمٹ پہننا پڑتا تھا اور جب وہ چاہتا تو مشین کے ذریعے وہ آسانی سے نیچے اتر سکتا تھا البتہ اس کے لیے اسے دوبارہ پیر ان ہلکوں سے نکال کر پیرا ٹروپنگ کے اسے انداز میں نیچے زمین پر دوڑنا پڑتا تھا چونکہ وہ سب ان معاملات میں مہارت رکھتے تھے اس لیے انہیں اس بات کا خوف نہیں تھا کہ وہ پہاڑی پر کیسے اتریں گے ان کے درمیان اسی پوائنٹ پر بحث ہو رہی تھی کہ پہاڑی پر اترنے کے بعد انہیں کیا لائحہ عمل اختیار کرنا چاہیے کیونکہ ظاہر ہے وہ سب بیق وقت تو پہاڑی پر نہ اتر سکیں گے اور پہلے آدمی کے اترتے ہی ظاہر ہے اور فوجی کمانڈوز سب ہوشیار ہو جاتے اور جب تک وہ اس پتنگ سے نجات حاصل کرتا اسے آسانی سے ہلاک کیا جا سکتا تھا اور پھر تھوڑی سی بحث کے بعد وہ اس بات پر متفق ہو گئے کہ پہلے فائرنگ کر کے پہاڑی پر موجود چاروں چیک پوسٹس کو تباہ کر دیں اس طرح وہاں ظاہر ہے بھگدر مچ سکتی تھی اور اس بھگدر میں وہ دوڑتے ہوئے نیچے اتر کر مزید کاروائی کر سکتے تھے چنانچہ ان کے درمیان یہ تیہ ہو رہا تھا کہ اپنے ساتھ کس قسم کا اصلہ لے جانا چاہیے جو وزن میں بھی ہلکہ ہو اور انتہائی موصر بھی ہو تم سب نے اصل بات تو نظر انداز کر دی ہے اچانک عمران نے کہا تو سب بے اختیار چونک پڑے کونسی بات سب نے چونک کر پوچھا لیبارٹری تباہ کرنے کی ہم نے وہاں صرف پہاڑی پر قبضہ نہیں کرنا بلکہ اس لیبارٹری کو بھی تباہ کرنا ہے اور اگر دھماکوں سے یہ ائر چیک پوسٹس تباہ ہو گئیں تو لازمی بات ہے کہ ان دھماکوں کو مارک کر لیا جائے گا اور وہاں کمانڈوز کی تعداد نہ جانے کتنی ہوگی اس کے علاوہ ان کی کال پر اسرائیل کی آدھی سے زیادہ فوج وہاں پہنچ سکتی ہے عمران نے کہا تو سب کے چہروں پر تشویش کے تاثرات پھیلتے چلے گئے اس کا ایک حل ہے سالحہ نے کہا تو سب اسے دیکھنے لگے کیا عمران نے پر تجسس لہجے میں پوچھا ہم وہاں بمبوں کے دھماکے اور فائرنگ کرنے کے بجائے انتہائی خاموشی سے بے ہوش کر دینے والی گیس فائر کر دیں اس طرح چیک پوسٹ پر موجود اور نیچے موجود تمام افراد بے ہوش ہو جائیں گے اور ہم اتمنان سے نیچے اتر کر ان کا خاتمہ کر کے لیبارٹری میں داخل ہو سکتے ہیں یہ لیبارٹری لا محالہ ساؤنڈ پروف ہوگی اس لئے اندر موجود آدمیوں کا خاتمہ ہتمی طور پر کیا جا سکتا ہے اور پھر وہاں خوفناک بم چارج کر کے لیبارٹری میں رکھ کر باہر آئیں اور پھر اسے ڈی چارج کر کے لیبارٹری کو تباہ کیا جا سکتا ہے سالحہ نے کہا تو عمران سمیت سب کے چہروں پر تحسین آمیز تاثرات پھیل گئے کیونکہ واقعی سالحہ کی تجویز حالات کے تحت انتہائی شاندار بھی تھی اور اس میں خطرہ بھی کم تھا اور پھر باری باری سب نے اس پر تحسین آمیز قلمات کہے تو سالحہ کا چہرہ بے اختیار چمک اٹھا گوڈ شو سالحہ گوڈ شو تم اپنی ذہانت میں سفدر سے بھی دو قدم آگے ہو کیوں سفدر؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا آپ کی بات درست ہے سالحہ واقعی انتہائی ذہین ہے سفدر نے سادہ سے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا اور سب بے اختیار ہس پڑے شکریہ سفدر آپ کا یہ کمنٹ میرے لئے اعزاز ہے سالحہ نے مسکراتے ہوئے کہا لیکن اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی اچانک باہر سے سٹک سٹک کی آوازیں سنائی دینے لگیں اور وہ سب بے اختیار اچھل پڑے پھر اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتے ان کے ذہنوں پر تاریکی نے اس قدر تیزی سے غلبہ پا لیا کہ عمران اس تاریکی کو روکنے کی معمولی سی کوشش بھی نہ کر سکا اور جس طرح اچانک اور انتہائی تیز رفتاری سے عمران کے ذہن پر تاریکی نے غلبہ پا لیا تھا اسی طرح تیزی سے اس کے ذہن سے تاریکی غائب بھی ہوتی چلی گئی اور عمران نے ہوش میں آتے ہی بے اختیار اٹھنے کی کوشش کی لیکن دوسرے لمحے یہ دیکھ کر اس کے مو سے بے اختیار ایک طویل سانس نکل گیا کہ وہ کرسی پر بیٹھا ہوا تھا اور اس کے دونوں ہاتھ اس کے اقب میں کر کے رسیوں سے باندھیے گئے تھے اس کے سارے ساتھی بھی اسی طرح کرسیوں پر اسی حالت میں موجود تھے یہ وہی سٹنگ روم تھا البتہ اب ان کی کرسیاں دیوار کے ساتھ کر کے ایک کتار میں موجود تھی جبکہ سامنے ایک خالی کرسی موجود تھی عمران کے سارے ساتھیوں کی گردنیں ڈھلکی ہوئی تھی اور وہ بدستور بے ہوش تھے عمران سمجھ گیا کہ ذہن کے خودکار عمل کی وجہ سے وہ خود بخود ہوش میں آ گیا ہے لیکن چند لمحوں بعد جب اس نے اپنے ساتھیوں کے مو سے نکلنے والی آوازیں سنی تو اس نے چونک کر ان کی طرف دیکھا اس کے ساتھی ایک ایک کر کے ہوش میں آ رہے تھے یہ کیا ہوا ہے اچانک سفتر نے کہا وہی جو ہمارے ساتھ گزشتہ طویل عرصے سے ہوتا چلا آ رہا ہے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اس کے ساتھ ساتھ اس نے ناخنوں میں موجود بلیڈز کی مدد سے رسیاں کاٹنے کی کوشش شروع کر دی رسیاں بندی ہونے کی وجہ سے اس کے ذہن میں یہ خیال آیا تھا کہ انہیں اس طرح باندنے والے شاید پہلی بار ان سے ٹکرا رہے ہیں ورنہ جو عمران کو جانتے تھے وہ اسے عام سی رسیوں سے باندنا انتہائی خطرناک سمجھتے تھے آخر یہ ہمیں ہر بار کیسے ٹریس کر لیا جاتا ہے اس بار چوہان نے کہا میرا خیال ہے کہ سعید کی وجہ سے ایسا ہوا ہے جب سعید کو اس کی والدہ کی اچانک بیماری کی اطلاع ملی اور اس نے مجھ سے جانے کی اجازت مانگی تو اس وقت میرے ذہن میں کھٹکا پیدا ہوا تھا لیکن سعید نے بتایا کہ اس کی ماں اکثر ایسے بیمار ہو جاتی ہے تو میں خاموش ہو گیا عمران نے کہا اس کے ساتھ ہی وہ رسیاں کاٹنے کے لیے ناخنوں میں موجود بلیٹ مسلسل استعمال کرتا رہا عمران صاحب یہ مارگرانی گانٹ ہے میں اسے آسانی سے کھول سکتا ہوں اسی لمحے صدیقی کی آواز سنائی دی اور اس کی بات سن کر عمران اور اس کے ساتھ ہی چونک پڑے اوہ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں باندھنے والے اکریمی ایجنٹ ہیں کیونکہ یہ گانٹ ان کے ہاں بے حد مقبول ہے عمران نے کہا اور پھر اس سے پہلے کہ اس کا فکرہ مکمل ہوتا اچانک باہر سے قدموں کی آوازیں سنائی دیں اور چند لمحوں بعد چار مسلح اکریمی اندر داخل ہوئے تمہیں ہوش آ گیا ہے ان میں سے ایک نے عمران اور اس کے ساتھیوں کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا تو تمہارا کیا خیال تھا کہ ہم باقی ساری عمر بہوش ہی رہتے ویسے یہ بتاؤ کہ تم اکریمی ہونے کے باوجود ہمارے خلاف کام کیوں کر رہے ہو عمران نے کہا تم اکریمی نہیں ایشیائی ہو ہم نے ری سکینز پر تمہارے چہرے بغیر میک اپ کے چیک کر لیے تھے البتہ یہ تمہارے ساتھ لڑکی سویس نزاد ہے اس آدمی نے جولیا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا میرا یہ مقصد نہ تھا مسٹر عمران جان بوچھ کر مسٹر کے بعد خاموش ہو گیا تھا میرا نام جیکب ہے اس آدمی نے جواب دیتے ہوئے کہا میرا مقصد تھا مسٹر جیکب کہ اکریمیوں کا تو ہمارے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے اور اگر ہم اکریمی نہیں ہیں تو تم تو اکریمی ہو عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا تو کیا تمہارے خیال میں اکریمیوں اور اسرائیلیوں کے مفادات الگ الگ ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے اسرائیل اکریمیہ کا انتہائی گہرہ دوست ہے جیکب نے جواب دیا اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی دور سے کار کے ہارن کی آواز سنائی دی او مادام آ گئیں تم یہیں رکو انہیں ہوش آ گیا ہے اس لیے اب ان کی طرف سے احتیاط ضروری ہے میں مادام کو لے کر آ رہا ہوں جیکب نے اپنے ساتھی سے کہا اور تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے سے باہر نکل گیا یہ مادام کون ہیں اور کس تنظیم سے ان کا تعلق ہے امران نے کمرے میں موجود آدمی سے مخاطب ہو کر کہا مادام میری وائٹ رنگ کی چیف ہے اس آدمی نے بڑے خوشک سے لہجے میں کہا اور امران نے ایک طویل سانس لیا کیونکہ وائٹ رنگ کے بارے میں وہ اچھی طرح جانتا تھا یہ تنظیم غیر ممالک میں اکریمیہ کے مفادات کے تحفظ کے لیے کام کرتی تھی اور اس کا زیادہ تر کام مخبری کے نیٹورک قائم کر کے ایسی معلومات حاصل کرنا ہوتی تھی جو اکریمیا کے خلاف ہوں البتہ ان کا ایک سیکشن فیلڈ میں کام کرتا تھا تاکہ کسی کو اغوا کرانا ہو یا ہلاک کرانا ہو تو اس سیکشن کے ذریعے یہ کام کرائے جا سکیں اور یقینا مادام میری یہاں اسرائیل میں وائٹ رنگ کے فیلڈ سیکشن کی چیف ہوگی اس لحاظ سے مادام میری اور اس کے ساتھی یقینا انتہائی تربیت یافتہ ہوں گے اپنے آپ کو آزاد کرنے کے لیے تیار رکھنا ہمیں کسی بھی لمحے ایکشن میں آنا پڑ سکتا ہے عمران نے اچانک اپنے ساتھیوں کی طرف مڑ کر پاکیشیائی زبان میں کہا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ یہ لوگ بہرحال پاکیشیائی زبان نہ جانتے ہوں گے ہم نے گانٹوں کو چیک کر لیا ہے یہ مارگرانی ٹائپ کی گانٹے ہیں اور انہیں ایک جھٹکے سے کھولا جا سکتا ہے اور چونکہ صرف ہاتھ اکپ میں بندے ہوئے ہیں اس لیے ہم آسانی سے حرکت میں آ سکتے ہیں سفتر نے جواب دیتے ہوئے کہا لیکن جب تک میں نہ کہوں تم میں سے کسی نے حرکت میں نہیں آنا میں پہلے ان لوگوں سے تفصیلی بات کرنا چاہتا ہوں عمران نے کہا وہ پہلے ہی بلیڈز کی مدد سے اپنی کلائیوں پر بندی ہوئی رسیاں کاٹ چکا تھا اور اب صرف ایک معمولی سے جھٹکے کی ضرورت تھی اور وہ آزاد ہو سکتا تھا یہ تم کس زبان میں باتیں کر رہے ہو اچانک ایک آدمی نے مشکوک سے لہجے میں کہا ہم مرنے سے پہلے دعائیں مانگ رہے ہیں عمران نے کہا تو سامنے موجود تینوں مسلح آدمی بے اختیار ہس پڑے اسی لمحے رہداری میں قدموں کی آوازیں سنائی دیں اور سب سے آگے کسی عورت کے قدموں کی مخصوص آواز سنائی دے رہی تھی اور چند لمحوں بعد ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکی کمرے میں داخل ہوئی اس نے جینز اور جیکٹ پہنی ہوئی تھی اس کے سنہرے بال اس کے شانوں پر پڑے ہوئے تھے اور وہ اپنے انداز سے فلمی اداکارہ دکھائی دے رہی تھی وہ اندر داخل ہو کر چند لمحے رکھ کر غور سے عمران اور اس کے ساتھیوں کو دیکھتی رہی پھر وہ سامنے رکھی ہوئی اکلوتی کرسی پر بیٹھ گئی تم میں سے عمران کون ہے اس نے غور سے سب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کیوں کیا تم نے اس کا کرزہ دینا ہے اگر ایسا ہے تو پھر میں عمران ہوں اور اگر کرزہ وصول کرنا ہے تو میرے علاوہ جسے چاہو عمران سمجھ لو عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو میری چونک کر غور سے عمران کی طرف دیکھنے لگی ہم تو تم ہی ہو وہ عمران جسے لوگوں نے خوامخہ دیو مالائی حیثیت دے رکھی ہے میں تو سمجھی تھی کہ تمہارے چہرے پر انتہائی ذہانت ہوگی لیکن تم تو ایک احمق سے نوجوان ہو میری نے مو بناتے ہوئے کہا اس کا انداز ایسا تھا کہ جیسے اسے عمران کو دیکھ کر انتہائی مایوسی کا سامنا کرنا پڑا ہو بہت خوب اس کا مطلب ہے کہ سکوپ بن گیا ہے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا سکوپ؟ کیسا سکوپ؟ میری نے چونک کر حیرت بھرے لہجے میں کہا سنا تو یہی ہے کہ احمقوں کو خوبصورت عورتیں بہت پسند کرتی ہیں اس لیے کہ وہ حسن میں ان کا مقابلہ تو کر نہیں سکتے لیکن اکل کے لحاظ سے یقصہ ہوتے ہیں عمران نے جواب دیا اس کے جواب پر بے اختیار مسکراتی ہے لیکن میری کے چہرے پر حیرت کے تاثرات اُبھر آئے وہ شاید عمران کی بات کا مطلب نہ سمجھ سکی تھی کیا مطلب؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میری نے حیرت بھرے لہجے میں کہا میرا مطلب ہے چونکہ خوبصورت عورتوں کے پاس صرف حسن ہی ہوتا ہے عقل نہیں ہوتی اس لیے انہیں احمق پسند آتے ہیں عمران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا تو میری کے چہرے پر یک لکھ غصے کے تاثرات اُبھر آئے تم؟ تم مجھے احمق کہہ رہے ہو؟ مجھے؟ جس نے تمہارا سراغ اس قدر آسانی سے لگا لیا ہے حالانکہ جی پی فائیو، ریڈ آتھارٹی اور جیوز چینل تینوں اب تک تمہاری تلاش میں ٹکریں مارتی پھر رہی ہیں میری نے انتہائی غسیلے لہجے میں کہا تلاش میں خلوص ہو تو کام بن جاتا ہے بہرحال کیا تم مجھے یہ بتاؤ گی کہ تم ہمارے درمیان میں کیوں ٹپک پڑی ہو؟ کیا تمہاری خدمات اسرائیل نے حاصل کی ہیں؟ یا تم خود ہی ایڈوینچر کے شوک میں آگے بڑی ہو؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا میں نے تمہاری تلاش چیلنج سمجھ کر کی ہے حالانکہ کرنل ڈیوٹ کو یقین ہی نہ آ رہا تھا لیکن اب جب تمہاری لاشیں اس کے سامنے رکھی جائیں گی تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ میری کیا نہیں کر سکتی؟ میری نے کہا کیا کرنل ڈیوٹ سے تمہارا رابطہ ہے؟ عمران نے کہا ہاں اس وقت میں غیر سرکاری طور پر جی پی فائیو کے تحت کام کر رہی ہوں کیونکہ وائٹ رنگ کے چیف نے کہا تھا کہ میں وائٹ رنگ کے تحت تمہارے خلاف کام نہ کروں تاکہ پاکیشیا اور ایکریمیا کے درمیان مستقل تنازہ نہ شروع ہو جائے میری نے مو بناتے ہوئے کہا تم نے سعید کے ذریعے ہمارا سراغ لگایا تھا کیا ہوا ہے اس کا؟ عمران نے کہا تو میری بے اختیار چونک پڑی وہ ہلاک ہو چکا ہے وہ انتہائی سخت جان آدمی ثابت ہوا میرے آدمی ہر فلسطینی تنظیم میں موجود ہیں اس لیے مجھے جلد ہی معلوم ہو گیا کہ تم لوگ ریڈ ایگل کی پناہ میں ہو اور جس کوٹھی میں تم موجود تھے اس کا چوکیدار سعید ہے پھر سعید کو اس کی ماں کی بیماری کا بتا کر اغوا کیا گیا اور اس کے بعد سعید نے بہرحال زبان کھول دی وہ مشینی کائٹس کہاں ہیں جس کے ذریعے تم گوام پہاڑی پر اترنے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے میری نے چونک کر اچانک کسی خیال کے تحت پوچھا تو عمران بے اختیار چونک پڑا اس کے چہرے پر یک لخت الجھن کے تاثرات اُبھر آئے تھے کیا اس بارے میں بھی سعید نے تمہیں بتایا تھا عمران نے اس بار سنجیدہ سے لہجے میں کہا ہاں میں نے اس کا لا شعور چیک کیا تھا اس لئے جو کچھ اس کے لا شعور میں موجود تھا وہ مجھے معلوم ہو گیا اور میں یہ منصوبہ معلوم کر کے تمہاری ذہانت پر حیران رہ گئی تھی کرنل ڈیوڈ نے مجھے اپنے ہیڈ کوارٹر بلوا کر مجھے کہا تھا کہ وہ نہیں چاہتا کہ عمران اور اس کے ساتھیوں کا خاتمہ جیوز چینل کے ہاتھوں ہوں اس لئے میں نے کوٹھی ٹریس کر لی تاکہ اگر وہ چاہے تو عمران اور اس کے ساتھیوں کو مشینی کائٹس کے منصوبے پر عمل کرنے دیا جائے اس طرح یقینا جیوز چینل شکست کھا جائے گی اور اس کا مقصد پورا ہو جائے گا لیکن کرنل ڈیوڈ نے انکار کر دیا اس نے کہا کہ اس طرح لیبارٹری تباہ بھی ہو سکتی ہے اور یہ اسرائیل سے غداری ہوگی البتہ اسے اس بات پر یقین نہیں آیا تھا کہ میں نے تمہیں ٹریس کر لیا ہے اور میں یقینی طور پر تمہیں ہلاک کر سکتی ہوں اب جب وہ تمہاری لاشیں دیکھے گا تو اسے لازمن یقین آ جائے گا میری نے مسلسل بولتے ہوئے کہا وہ واقعی باتونی فطرت لڑکی تھی اس لیے انتہائی تیزی سے اور مسلسل بولتی چلی جا رہی تھی تمہارا کرنل ڈیوڈ سے کس طرح کا تعلق ہے عمران نے اس بار انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا تعلق کیا مطلب وہ میری انتہائی گہری فرنڈ مارشا کا بڑا بھائی ہے مارشا روڈ ایکسیڈنٹ میں ہلاک ہو چکی ہے بس یہ تعلق ہے اور اب بہت باتیں ہو گئیں اب مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ میری نے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی ارے ارے اتنی جلدی عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اسی لمحے میری نے جیکٹ کی جیب سے سائلنسر لگا مشین پسٹل نکال لیا لیکن اس سے پہلے کہ وہ مشین پسٹل سیدھا کرتی اچانک جس طرح بجلی چمکتی ہے اس طرح امران اچھلا اور دوسرے لمحے میری اور اس کے ساتھیوں کی چیخوں سے کمرہ گونج اٹھا امران نے بجلی سے بھی زیادہ تیز رفتاری سے میری کو اس کے پیچھے کھڑے ساتھیوں کی طرف اس طرح دھکیل دیا تھا کہ وہ ان سے ٹکرا کر ان سمیت چیختے ہوئے نیچے گری ہی تھی کہ امران کے ہاتھ میں موجود سائلنسر لگے مشین پسٹل نے شولے سے اگلنے شروع کر دیے اور چند لمحوں بعد سوائے میری کے اس کے باقی ساتھی فرش پر پڑے پانی سے نکلنے والی مچھلیوں کی طرح تڑپ رہے تھے امران کے ساتھی بھی تیزی سے حرکت میں آگئے تھے اسے زندہ رکھنا ہے امران نے تیز لہجے میں کہا اور مڑ کر دوڑتا ہوا کمرے سے باہد نکل گیا اسی لمحے دو آدمی دوڑتے ہوئے رہداری میں داخل ہوئے اور پھر اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتے امران کے مشین پسٹل نے شولے اگلے اور وہ دونوں بھی چیختے ہوئے اچھل کر نیچے گرے اور تڑپنے لگے امران ان کو پھلانگتا ہوا باہر برامدے میں تیزی سے ایک ستون کی اوٹ میں ہو گیا اس کی آنکھیں سرچ لائٹس کی طرح چاروں طرف گھوم رہی تھی لیکن وہاں اور کوئی آدمی نہیں تھا رہداری میں آنے والوں کی طرف سے امران کو کوئی فکر نہ تھی کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اس نے ان کے دلوں کو براہ راست نشانہ بنایا ہے اس لئے انہیں چند لمحوں سے زیادہ تڑپنے کی محلت ہی نہ ملی ہوگی امران تیزی سے ستون کی اوٹ سے نکلا اور پھر اس نے پنجوں کے بل دوڑتے ہوئے انتہائی محتاط انداز میں کوٹھی کے سائیڈوں اور اکب کو چیک کیا لیکن وہاں واقعی اب کوئی آدمی موجود نہ تھا امران واپس برامدے میں آیا تو سفدر اور نومانی دونوں وہاں موجود تھے اور تو کوئی آدمی نہیں ہے امران نے کہا یہ سائلنسر لگا مشین پسٹل واقعی اس وقت کام آیا ہے ورنہ اس گنجان آبادی میں مشین پسٹل کی فائرنگ سے ہنگامہ برپا ہو جاتا سفدر نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا میری کو بھی یہ بات معلوم تھی اس لئے وہ خاص طور پر سائلنسر لگا مشین پسٹل لے آئی تھی بہرحال تم باہر جا کر چیک کرو شاید ان کا کوئی دوسرا ساتھی باہر موجود ہو امران نے کہا اور خود وہ تیزی سے رہداری کی طرف بڑھ گیا جب وہ سٹنگ روم میں داخل ہوا تو میری فرش پر بے ہوش پڑی ہوئی تھی جولیا سالحہ اور باقی ساتھی وہاں موجود تھے کیا ہوا جولیا نے کہا کچھ نہیں دو آدمی باہر رہداری میں ہی ختم ہو گئے ہیں ان کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا اسے اٹھا کر کرسی پر ڈالو اور رسی سے بان دو امران نے کہا کیا ضرورت ہے اس کی گولی مار کر ختم کرو اسے جولیا نے تیز لہجے میں کہا نہیں اس سے اس کے ہیڈکوارٹر کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنا ہوں گی تاکہ فوری طور پر وہاں ریڈ کر کے اس کو تباہ کر دیا جائے کیونکہ اس کے یہاں ریڈ کرنے اور ہماری موجودگی کے بارے میں اس کے ہیڈکوارٹر میں موجود آدمیوں کو علم ہوگا اور وہ کسی بھی وقت ہمارے لئے خطرہ بن سکتے ہیں امران نے کہا امران صاحب اب مشینی کائٹس والے منصوبے دیویڈ نے اب ہر طرف اپنے آدمی پھیلا دینے ہیں صدیقی نے کہا ہاں اب یہ منصوبہ قابل عمل نہیں رہا ویسے بھی سعید ختم ہو چکا ہے اور ہمارے پاس ایک ہی مشینی کائٹ ہے اور دوسری حاصل کرنے کا اب وقت نہیں ہے امران نے کہا شیخ سالم کے ذریعے انہیں حاصل کیا جا سکتا ہے جولیا نے کہا نہیں کرنل دیویڈ نے لا محالہ مشینی کائٹس مہیا کرنے والے دکانداروں کی نگرانی شروع کرا دی ہوگی وہ ان معاملات میں بے حد تیز آدمی ہے اس لیے اب ہمیں وہاں واقعی تنویر ایکشن کرنا ہی ہوگا امران نے کہا میں تو پہلے ہی کہہ رہا ہوں کہ بس وہاں پہنچ کر ان پر ٹوٹ پڑو تم خامخہ کی منصوبہ بندیوں پر سر کھپا رہے ہو تنویر نے فوراں ہی کہا اور سب بے اختیار ہس پڑے دروازے پر دستک کی آواز سن کر میز کے پیچھے اونچی نشست کی کرسی پر بیٹھے ہوئے کرنل پائک نے سر اٹھا کر دروازے کی طرف دیکھا اور پھر ہاتھ بڑھا کر اس نے میز کے کنارے پر لگے ہوئے مختلف بٹنوں میں سے ایک بٹن کو پریس کر دیا دوسرے لمحے دروازہ کھلا اور اس کا نمبر ٹو آرثر تیزی سے اندر داخل ہوا کیا بات ہے بہت پرجوش دکھائی دے رہے ہو کرنل پائک نے اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے مسکرا کر کہا بوس انتہائی حیرت انگیز خبریں موصول ہوئی ہیں آرثر نے پرجوش لہجے میں کہا اور ساتھ ہی وہ میز کی دوسری طرف رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا کیسی خبریں کرنل پائک نے چونک کر کہا آپ کو معلوم ہوگا کہ ایکریمین مفادات کا تحفظ کرنے کی غرض سے اس کی تنظیم وائٹ رنگ کا سیکشن یہاں کام کر رہا ہے جس کی انچارج مس میری ہے آرثر نے کہا ہاں مجھے معلوم ہے لیکن ان کا کام تو صرف اطلاعات حاصل کرنا ہوتا ہے کرنل پائک نے کہا جی ہاں لیکن اس لڑکی میری کے تحت ان کا بقائدہ فیلڈ سیکشن بھی ہے اور یہ لڑکی میری انتہائی تربیت یافتہ اور تیز ایجنٹ ہے کرنل ڈیویڈ کی بہن مارشاہ کی بڑی گہری فرینڈ رہی ہے اور اس طرح کرنل ڈیویڈ سے بھی اس کا رابطہ ہے اور مجھے اطلاع ملی ہے کہ کرنل ڈیویڈ نے میری کو اپنے ہیڈ کوارٹر کال کیا اور ان کے درمیان کوئی منصوبہ تیار ہو گیا گو اس منصوبے کی تفصیل تو نہیں مل سکی لیکن پتہ چلا ہے کہ کرنل ڈیویڈ نے امران اور اس کے ساتھیوں کو ٹریس کرنے کے لیے میری اور اس کے سیکشن کے خدمات حاصل کی ہیں وائٹ رنگ چونکہ بنیادی طور پر معلومات حاصل کرنے والی تنظیم ہے اس لیے اس کے مخبروں کا جال پورے تل ایبیب میں پھیلا ہوا ہے آرثر نے کہا تو پھر کیا اس نے امران اور اس کے ساتھیوں کو ٹریس کر لیا کرنل پائک نے کہا میرا خیال ہے کہ ایسا ہوا ہے لیکن یہ میری ضرورت سے زیادہ خود اعتمادی کی وجہ سے نقصان اٹھانے پر مجبور ہو گئی ہے آرثر نے جواب دیا تو کرنل پائک بے اختیار چونک پڑا کیا مطلب میں سمجھا نہیں تمہاری بات کیسا نقصان کرنل پائک نے حیران ہو کر کہا وائٹ رنگ کا ہیڈکوارٹر اب سے ایک گھنٹہ پہلے انتہائی خوفناک دھماکوں سے بلکل اسی طرح تباہ ہو چکا ہے جیسے جیوش ٹینل اور جی پی فائف کا تباہ ہوا تھا اور اس کے علاوہ میری اور اس کے چھ ساتھیوں کی لاشیں اس انداز میں ملی ہیں کہ انہیں گولیاں مار کر ہلاک کیا گیا ہے حالانکہ ہیڈکوارٹر میں دوسرے لوگ بموں کے ان دھماکوں سے پہنچنے والے نقصان کی وجہ سے ہلاک ہوئے ہیں آرثر نے کہا اوہ تو تمہارا مطلب ہے کہ میری اور اس کے ساتھیوں نے امران اور اس کے ساتھیوں کو ٹریس کر لیا ہے لیکن وہ ان کے ہاتھوں مارے گئے ہیں اور امران اور پاکیشیا سیکرٹ سرویس نے انتقامی کاروائی کرتے ہوئے ان کے ہیڈکوارٹر کو ہی تباہ کر دیا کرنل پائک نے کہا بظاہر تو یہی لگتا ہے باس لیکن میں امران کے بارے میں جانتا ہوں وہ اس انداز کی بڑی کاروائی صرف انتقامی طور پر نہیں کیا کرتا اس لیے میرا خیال ہے کہ میری کے ہیڈکوارٹر میں کوئی ایسی اطلاع موجود تھی جو امران اور اس کے ساتھیوں کے لیے نقصان دے ثابت ہو سکتی تھی اس لیے انہوں نے میری اور اس کے ساتھیوں کو ہلاک کرنے کے ساتھ ساتھ وائٹ رنگ کا ہیڈکوارٹر بھی تباہ کر دیا آرثر نے جواب دیا اوہ تمہاری بات درست ہے لیکن یہ اطلاع کیا ہو سکتی ہے کرنل پائک نے ہونٹ چواتے ہوئے کہا میں نے اس سلسلے میں جی پی فائیو کے ہیڈکوارٹر میں اپنے آدمیوں سے بات کی ہے اور ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے جو کچھ بتایا گیا ہے اس سے یہ اطلاع سامنے آئی ہے آرثر نے جواب دیتے ہوئے کہا تو کرنل پائک بے اختیار چونک پڑا کیا اطلاع ہے کرنل پائک نے تیز لہجے میں کہا باس جی پی فائیو کے ہیڈکوارٹر سے بتایا گیا ہے کہ میری نے کرنل ڈیویڈ کو فون کر کے یہ اطلاع دی تھی کہ اس نے عمران اور اس کے ساتھیوں کو ٹریس کر لیا ہے اور وہ ان کو یقینی طور پر حلاق کر سکتی ہے اور ساتھ ہی کرنل ڈیویڈ کو یہ بھی بتایا کہ عمران اور اس کے ساتھیوں نے مشینی کائٹس کی مدد سے کائٹس فیسٹیول کے دوران رات کے وقت گوام پہاڑی پر اترنے اور وہاں آپریشن کرنے کی منصوبہ بندی کی ہے اس نے کرنل ڈیویڈ سے کہا کہ چونکہ کرنل ڈیویڈ نے اسے بتایا تھا کہ وہ نہیں چاہتا کہ جیوز چینل عمران اور اس کے ساتھیوں کی ہلاکت کا کریڈٹ حاصل کر سکے اس لیے انہیں اس منصوبے پر عمل کرنے دیا جائے لیکن کرنل ڈیویڈ نے کہا کہ ایسا کرنا چونکہ اسرائیل سے غداری ہوگی اس لیے وہ ایسا نہیں چاہتا البتہ اس نے میری سے پوچھنے کی بے حد کوشش کی کہ وہ اسے بتا دے کہ عمران اور اس کے ساتھی کہاں موجود ہیں